موسیقی اعلیٰ عدلیہ سابق چیف جج گلگلت بلکستان کی نظامات کی تحقیقات کریں شاید خاکان عباسی کے استماعباد میں میڈیا سے گفت ہوئے بولے ساکی محسار اپنے آپ کو بری زمہ قرار دینا چاہتے ہیں لیب نے صرف نواز شیف کو سزا دلوائی سابق چیف جج گلگلت بلکستان کی انکشافات کا معاملہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے خبر شاہ کرنے والے تمام فریقین کو تحیل عدالت کے شوکارز نوٹسز جاری کر دیئے سات روز میں تحیل جواب مانگ لیا کیس کی سماعت 26 نویمبر تک ملتا دی ملک بھر میں ڈینگی کی بار جاری پنجام میں ڈینگی سے مزید دو افراد دم توڑ گئے پنجام میں ڈینگی کی مزید 314 مریض ریپورٹ اسلام آباد اور خبر تاخترخہ میں بھی کیسیز میں اضاف فار اور کرونا وارث سے مزید 6 افراد جانبھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 8,618 ہو گئی پاکستان مکرونہ کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,8802 میں ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں اخلاق احمد سالک ہیڈلائن صاحب جان چکے ملٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں فواد چہہدی کا کہنا ہے کہ عدالتوں پر حملہ آور ہونا نون لیگ کی روایت ہے نواز شیف و مریم نواز کی پیشی سے قبل سازش گھڑی جاتی ہے رانا شمیم کا بیان جالی ہے حسین نواز تمام معاملے کو ڈیل کر رہی ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چہہدی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ نے عدلیہ کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے قل جالی بیان حلفی ریلیز کر کے عدلیہ پر حملہ کیا گیا بیان حلفی کی فیس بھی نواز شیف فیملی نے ادا کی انہوں نے کہا کہ پارلیمان کا اجلاس قل طلب کر لیا گیا ہے پارلیمان سے انتخاب اصلاحات کا بل پاس کر رہی ہیں انتخاب اصلاحات ہو کر رہیں گی فواد چودی کا کہنا تھا کہ انتخاب اصلاحات قومی ایجنڈا ہے اپوزیشن انتخاب اصلاحات پر ہمارے ساتھ بیٹھے اور اپنی تجاویز دے اور رمستال پولیس کی کاروائیوں میں منشیات برامد عدالتی فیصلے کے بعد چرس افیون شراب تلف کر دی گئی مزید جانتے ہیں بکر سے تارک حمید ملک کی یہ ریپورٹ پولیس لائن بکر میں سینئر سیول جد کرمنل ڈویجن رانا سعید احمد کی موجودگی میں منشیات کی بھاری کھیپ نظر آتش کر دی گئی لاکھوں مالیت کی منشیات کو عدالتی حکم کے بعد تلف کیا گیا رمستال کے دوران بکر پولیس کی جانب سے مختلف کاروائیوں کے دوران پکڑی گئی منشیات کے درج مقدمات کا عدالت سے فیصلہ ہونے کے بعد مقامی عدالت کے حکم پر ان فیصلہ شدہ مقدمات کا مال مقدمہ جن میں چرس افیون ہیروین اور شراب شامل تھی تلف کر دی گئے مال مقدمہ تلف کرنے کی کروائی سینئر سیول جج کریمنل ڈویجن رانا سعید احمد کی موجودگی میں عمل میں لائی گئی جنہوں نے منشیات کی بھاری کھیپ کو آگ لگا کر تلف کر دیا اس موقع پر بکر پولیس کے ایس پی انویسٹیکیشن اسدولہ خان ڈی ایس پی لیگل محمد جعوید اقبال سمیت دیگر پولیس افیس ران بھی ان کے امراء موجود تھے ڈی پیو بکر کے مطابق پکڑی گئی منشیات کے مقدمات درج کر کے پولیس نے عدالت سے کیس ٹرائل کے دوران مسلسل پیلوی اور جامع تفتیش کی روشنی میں گرفتار ملزمان کو سزایاب کراتے ہوئے مقدمات کو کامیابی سے ہم کنار کیا اور ان مقدمات کا محفوظ کردہ مال مقدمہ عدالتی حکم پر جج صاحب کی نگرانی میں نظر آتش کر کے تلف کیا گیا ڈسک پولیس افیسر رانہ طائر رمان خان نے کہا کہ منشیات جیسی لانت کو مل کر معاشرے سے پاک کرنا ہوگا منشیات کے دھندے میں ملوث ملزمان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا کیمرمین سمیولا شاکری کے ساتھ تارک امید ملک کوہ نور ٹی وی بھکر آگے بھنے اور آپ کو بتائیں جامع مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوری ٹون میں محفل ملاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا مہمان خصوصی معصبی سکولر مفتی سید عدنان کا کا خیل تھی مزید جانتے ہیں تفصیلات کے لئے اسلام آباز سے ملک جنید کی یہ ریپورٹ حکومت کی جانیت سے عشرہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے اعلان کے بعد ملک بر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برپور انداز میں منایا جا رہا ہے اسی سلسلے میں غورٹور میں پروکار ملاد النبی کانفرنس اور ختم قرآن پاک کا انعقاد جامعہ مسجد عمر بن خطاب میں کیا گیا کانفرنس کے میمانیں خصوصی مزید سکالر مفتی سید عدنان کا کا خیل تھے کانفرنس میں ملک کے نام و ناکھانوں نے بھی شرکت کی مزید سکالر مفتی سید عدنان کا کا خیل تھے مزید سکالر مفتی سید عدنان کا کا خیل تھے حسوسی لیکچر بھی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے جو آپس کا تعلق ہے اس کی وجہ سے دونوں عنوان ایک ہی ہو جاتے ہیں کم عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخلاق کیسے تھے تو انہیں فرمایا کہ خلقہ القرآن حضور بھی اخلاق قرآن تھے کانفرنس کے احتتام پر قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں کی حوصلہ افضائی کرنے کے ساتھ ساتھ انہامات سے بھی انوازہ گیا کیمرمن زیان علی کے ساتھ ملک جنید ٹی این نیوز اسلامباد ادھر پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسییشن اور ہارٹ انٹرنیشنل کے ذریع احتمام زیابت اس کے عالمی دن کی موقع پر خصوصی واق کا احتمام کیا گیا جس کی قیادت صدر پناہ میجر جنرل رٹائیڈ مسود الرحمان قیانی اور میجر جنرل رٹائیڈ اشرف خان نے کی مزید جانتے رہا ہرپنڈی سے حمید عباسی کی یہ ریپورٹ پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسییشن پناہ اور ہارٹ انٹرنیشنل اسپتال کے ذریع احتمام عالمی زیاب بیتس دن کے موقع پر خصوصی واق کا احتمام کیا گیا جس کی قیادت صدر پناہ میجر جنرل رٹائیڈ مسود الرحمان قیانی اور میجر جنرل رٹائیڈ اشرف خان نے کی جبکہ اس موقع پر ان کے امراء جنرل رٹائیڈ اشور خان کیڈنی اسوسییشن کے چیئرمنٹ جنرل رٹائیڈ ڈاکٹر زہیر بناہ کے جنرل سیکٹری اور ڈریکٹر آپریشن سناؤلہ گومن ڈاکٹر واجت سمید ڈاکٹر پیرا میڈیکل سٹاف اور سیول سوسائیٹی کی قصید اداد نے شرکت کی واق میں شہرہ پشاور روڈ صدر راولپنڈی سے لے کر ہارٹ انٹرنیشنل اسپتال تک کی گئی واق کے شرکہ نے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکے تھے جن پر زیاب بیتس میں دیگر محلک امراض کے خطرات اور صدر باپ پر معلومات درج تھی واق کے شرکہ نے مخاطب ہوتے ہوئے صدر میں سے جنرل ریٹائر مسعود ریمان کیانی نے کہا کہ پاکستان میں زیاب بیتس کیسیز میں بتجیر اضافہ جاری ہے پناہ کے جنرل سیکٹری اور ڈریکٹر آپریشن سناؤلہ گومن نے کہا کہ آئی ڈی ایف کے اداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اضافی گیارہ ملین افراد گلوکوز ٹولرنس کا شکار ہیں جس سے انہیں ٹائپ ٹو ریاب بیتس ہونے کا خطرہ لاکھ ہے دنیا بار کی طرح پاکستان میں ریاب بیتس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی صدا صحت کے لیے اہم چیلنج بن چکا ہے کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ذمہ داروں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے خات کی قیمتیاں آسمان سے باتیں کرنی لگی کائشت کر مشکلات سے دو چار ہیں مزید جانتے ہیں منچن آباز سے ہماری ریپورٹر شہزاد علی بھٹی جو اس وقت میں موجود ہیں شہزاد کیا صورتحال ہے اگاہ کیجئے گا بلکل اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اوورال چیزیں جو مہنگی کر دی گئی ہیں اور مہنگائی جو دن دگنی اور را چگنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے لیکن حالیہ صورتحال یہ ہے جو گندم کی کاشت کی جا رہی ہے اور خادوں کے ریٹس ہیں وہ اسمان سے باتیں گر رہے ہیں اگر ڈی ای پی کی بات کی جائے تو وہ نو ہزار کے قریب بکری ہے اور اگر یوریا کی بات کی جائے وہ چوبیس سے پچیس سوٹ پر بکری ہے تو میرے ساتھ چاند ایک زمیدار بھی موجود ہے یہ ہم سے جانتے ہیں کہ تبدیلی کے دعوے داروں کو اور حکومت وقت کو کیا کہیں گے جی بتائیے گا السلام علیکم شہزاد بھائی اگر تو بات سے کہ عمراء ہے جو ہے نا اگر ہی عوام پریشانتی اب زمیدار ہے جو بہت پریشان ہے گندم کس چیز سے کاشت کرے ڈی ای پی ہے جو وہ مل نہیں رہی منچن آباد والے جو ایدر شہر ہوئی ہے نا جو دکانے دکاندار وہ ڈی ای پی نو ہزار میں بھی بیچنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں سٹاک میں رکھی ہوئے بھائی جان پچانوے سو کا ریٹ آ گیا ڈی ای پی جی ڈی او گورنمنٹہ ریٹ اٹھتر سو چھہٹھ رپے آسٹ ایم بانگمے سو رپے منچن آباد میں بھی کر رہی ہے اور بلیک میں بیچ رہے ہیں جس طرح کہ آپ ایک کاشتکار کی باچی صورت ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈی ای پی کریٹ نو ہزار کے قریب ہے لیکن بدقسمتی سے پھر بھی مل نہیں رہی اور اگر بات کی جائے یوریا کی تو یوریا چوبیسو پچیسو کے قریب ہم پیسے لے کے پھر بھی نہیں مل رہی حکومت وقت کو اور تبدیلی سرکار کو ہمارا یہ پیغام خدارہ اگر آپ سے حکومت نہیں کی جاتی تو آپ چھوڑ دیں پہلا تو غریب طبقہ پریشان تھا اور اب ہم کاشتکار ہیں جو وہ بھی پریشان ہیں سردیوں کی عام دامد ہے شہریوں نے لنڈا بزار کے رخ کر لیا غریبوں کے ساتھ ساتھ خوشحال طبقہ بھی مہنگائے کرونا رونے لگا مزید جانتے لڈن میں موجود ہماری ریپورٹر میا اسلم سے جی میا اسلم کیا صورتحال ہے اگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں موجود لڈن لنڈا بزار میں یہاں سردیاں شروع ہوتے ہی لڈن کی عوام نے لنڈا بزار کا رخ کر لیا میرے ساتھ یہاں پر شہریب مجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنے جی مہترین ہم حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے عوام اس میں بہت پریشان ہے ہر چیز جو ہے نا ڈبل ترپل ریٹ پر چلی گئی ہے لہٰذا ہم حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ غریب عوام کو ریلیف دیا جائے مزدور طب کا بہت پریشان ہے اس کو کم سے کم چیزیں جو ہے نا وہ اس کو خریدر فروخت کرنے میں آسانی دی جائے اور اس کو کوئی اچھا سا ریلیف کا کام دیا جائے جیسا کہ آپ نے سنا شہری کا کہنا یہی تھا کہ ہم بزار سے خریدر فروخت نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے لنڈا بزار کا رکھ کیا ہے لہٰذا حکومت وقت منڈی بہاودین کے شہراؤں اور پارکس میں جانوروں کا مٹر گشت معمول بن گیا ٹریفک بھی جیم ہو جاتی ہے پارکس کی حفاظت پر تائینات حملہ غائب ہے مزید جانتے ہیں ملک امجد کی اس ریپورٹ میں منڈی بہاودین میں مقامی بعد انتظامی کھل کر سامنے آگئے شیل کی سڑکیں عوارہ جانوروں کا مسکن بن کا چراغہ بن چکے ہیں ٹریفک پولیس ہیل کار ان کے مٹر گشت سے بند سڑکی کھلوانے کی ناکام کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں ان عوارہ جانوروں نے شہراؤں پر ایسے قبضہ کا رکھا ہے جیسے ان کا والی والس ہی کوئی نہیں ہے جبکہ دوسری جانب شہر کا مصروف تھی نکلوتا پارک بھی عوارہ جانوروں سے محفوظ نہیں رہا یہ عوارہ جانور پارک میں لاکھوں کے قیمتی پر دکھا کر چڑھ کا جان بچاتے دکھائی دے رہے ہیں شہریوں نے عالی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ اور جلال پر پیروالہ میں خسرہ اور ربیلہ سے بچاؤں کی قومی مہم جاری ہے نو مہر سے پندر سال تک کے عمر کے بچوں کو ویکسین لگائی جاری ہے مدید جانتی جاز احمد سے جو اس وقت وہاں موجود ہے جی جاز احمد کیا تفسیرات ہیں آپ کے پاس اگاہ کیجئے گا جی پورے ملک کی طرح تحصیل جلال پر پیروالہ میں بھی خسرہ اور ربیلہ جیسی موزی مرز کے خلاف جو قومی مہم ہے وہ جاری ہے اس وقت میں موجود ہوں تحصیل جلال پر پیروالہ کی یونین کونسل کوٹلا چاکر میں اور یہاں پر ٹیمیں موجود ہیں جو ویکسینیشن بچوں کو کر رہی ہیں اور یہ ویکسینیشن نو ماہ سے لے کر پندرہ سال تک کے بچوں کو جو ہے نا حفاظتی ٹی کے جو ہیں لگائے جا رہے ہیں میرے ساتھ محمد عمران ویکسینیٹر موجود ہیں جو اس ٹیم انچارج ہیں آئین سے تفصیل لا تج جانتے ہیں یہ پورے پاٹسان میں یہ میتل اور ربیلہ کی کمپین جاری ہے یہ کمپین 27 ممبر تک جاری رہے گی اس میں یہ ہم پیدایر سے لے کر نو ماہ تک بچوں کو کترے پلائیں گے نو ماہ سے لے کر پندرہ سال تک بچوں کو میتل اور ربیلہ کی ویکسینیشن کریں گے یہ پانچ سال تک کہ بچوں کو کترے بھی پولی کو کترے بھی پلائیں گے والدین سے ہماری اپیل ہے کہ یہ بچوں کو یہ موضی بیماری ہے ان بچوں کو باروقت تھی کے لگوائیں اور بچوں کو اس موضی مرز سے نجات دلوائیں جی ان کا کہنا تھا کہ یہ موضی مرز کے خلاف ہماری کمپین 27 نمبر تک جاری ہے اور ہماری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے نو ماہ سے لے کر پندرہ سال تک تمام بچوں کو ویکسینیشن کروائیں تاکہ اس موضی مرز سے بچ اجاز کے رخ کریں گے لاہور کا جہاں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور احسن یونس کا ایکشن ناکس کا اگردگی کرائم جسٹر نہ کرنے پر سترہ ایس ایچوز کو محتل کر دیا دوسری طرح متعدد ایس ایچوز کی تھانوں میں تائناتی کے احکامات بھی جاری کر دیئے گئے ہیں سیٹی ڈیویجن سے ایس ایچو دا تدربار شادرہ نیو اڈارکلی بادامی باغ اور لاری اڈا کینٹ ریجن سے ایس ایچو باغبانپورا ڈیفینس سے فیکٹری ایریا اور غازیباد موڈر ٹاؤن ریجن سے ایس ایچو کوٹ لکپت کانہ اور نشتر کارونی صدد ویجن سے ایس ایچو اور جوہ ٹاؤن چونگ اور گرین ٹاؤن اکبال ٹاؤن ریجن سے ایس ایچو ساندھا اور شیرہ کوٹ کی موطلی کے حکامات جاری کر دیئے گئے محمد زکاہ سیچو باغبانپورا زہد رن داوہ کانہ عبدالواحد گجر بادامی باغ شکیر خرشید لاری اڈا وسیم اختر شادرہ آسم رفی ڈیفینس اے حافظ صاداکت دا تدربار محمد اکرام خان نشتر کھلونی فاروق اعظم گرین ٹاؤن عدیل سعید ساندھا فاروق افتخار جوہر ٹاؤن رفی اللہ خان فیکٹری ایریا ملک تاہیر محمود گلبرگ اور مدرسن نظیر کو تھانا لہاری گیٹ تائینات کر دیا گیا تمام ایسیچوز کو فوری اپنے جائے تائیناتی پر ریپورٹ کرنے کا حکم دیا نئے ایسیچوز کو شہروں سے پیار محبت اور خلوص اور بروقت مقدمے کا اندراج کرنے کا حکم بھیجاری کیا گیا اور اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہنڈو نیوز